اسلام علیکم اپڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے تو سٹارٹ کرتے اپنا ٹاپک آج جو ہم ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ایکسل کے اندر کمانڈ بٹن کو یوز کرتے ہوئے کیلکولیٹر کو اوپن کریں گے تو ہم یہاں چلے آتے ہیں بلینک ور بک کے اندر اب کیلکولیٹر ہمیں یہاں پر آن کرنا ہو تو اس کے لئے کیا کمانڈ آپ کو لگانی پڑے گی تو یہاں دیکھیں کہ ہم اپنے کیلکولیٹر کو اگر آن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ہمارے پاس سرچ بار ہوتی ہے وہاں ہم رائٹ کرتے ہیں کیلکولیٹر تو ہمارے پاس کیلکولیٹر آیا تھا ہے پھر ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارا کیلکولیٹر شو ہوگا تو اب میں چاہوں گا کہ مجھے ایکسل پہ ہی کچھ ور کرنا ہے اس طریقے سے کہ ہم بٹن کے کمانڈ سے کیلکولیٹر کو شو کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کام کر رہا ہوگا developer پہ جائیں گے آپ اور یہاں پر آپ کے پاس ہے visual basic آپ نے اس کو on کرنا ہے تو visual basic اس طریقے سے on ہوگا آپ نے insert پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ لیں گے module module پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک line آپ نے یہاں پر write کرنی ہے جو quotations ہیں جس کی تو یہاں آپ write کریں گے سب لکھیں گے آپ یہاں پر اور اس کے بعد آپ نے جو یہاں پر write کرنا ہے وہ ہے calculator calculator آپ write کریں گے bracket on کریں گے bracket close کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کرنا enter پھر اس کے بعد آپ یہاں write کریں گے application application dot لگائیں گے اس کے بعد پہلا ہی option آئے گا آپ کے پاس activate microsoft app آپ چاہیں گے اس کو پورا لکھ لیں یا آپ tap کا button use کر لیں جو آپ کے پاس shift کی command کے اوپر caps lock ہوتا ہے caps lock کے اوپر tap کا button ہوتا ہے تو آپ tap press کریں گے تو دیکھیں tap سے کیا ہوگا وہ automatically write ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے activate microsoft app اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر دینا ہے space اور اس کے بعد آپ write کریں گے index اور index کے بعد آپ نے لگانا ہے colon اور اس کے بعد آپ یہاں لگائیں گے equal اور پھر لگائیں گے zero تو یہ command آپ نے type کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کروانا ہے یہاں سے run یہاں play کا button آ رہا ہے آپ نے اس کو run کروایا تو دیکھیں calculator on ہو گیا ہے اب ہم calculator کو close کرتے ہیں اور اپنی vba والی command جو ہمارا file ہے اس کو بھی ہم close کریں گے اب یہاں ہم کیسے لے کر آئیں گے calculator کو تو اس کے لئے ہم جاتے ہی ہیں insert والے developer کے اندر آپ کے پاس insert کو option ہے تو یہاں آپ کے پاس ہے form control کے اندر ایک button ہے button form control اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور کہیں پہ بھی آپ نے اس طریقے سے ایک button بنانا ہے button بنائیں گے تو button کا آپ نے calculator سے link دے دینا ہے calculator کا نام رکھا تھا اس کو میں کروں گا ok اب یہاں نام رکھنا آپ کو تو right click کر لیں آپ اور یہاں سے آپ کر لیں edit text اور اس کو آپ نے نام دے دینا ہے تو میں نے جیسے نام دے دیا اس کو calculator اور select کر لیں گے اس کو ہم یہاں پر اس طریقے سے اور اگر آپ نے اس کا name change کرنا ہے یا اگر آپ نے اس کا font size ہو رہا تو وہ ہم یہاں سے جا کے اس کو change کر لیں گے size بڑھا کر لیں گے italic bold کرنا آپ کو کر لیں اس نے اس طریقے سے آپ نے کر لیا اب ایک بار بہار click کریں گے تو اب جیسے ہی میں یہاں button پہ click کروں گا تو میرے پاس calculator on ہو جائے گا اب جتنی چاہے میں اسے close کروں جب بھی میں اپنی file copy کروں یہاں پہ click کروں گا تو دیکھیں میرے پاس میرا calculator on ہو رہا ہے یعنی کہ اب مجھے search نہیں کرنا پڑے گا میں اس command کی مدد سے اپنا calculator کو show کروا سکتا ہوں تو یہ تھی ہماری آج ہی class کہ ہم کیسے automatically اپنے calculator click on کر سکتے ہیں یہاں پر اگر اس میں کوئی problem ہو تو کمیر میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next video میں شکریہ